بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والموسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجماعیم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عدیث ساتھیوں اور دوستوں میں آپ کا عبدالفر حسین ایک داعی اور مبلک کی حیثیت سے دعویٰ سنٹر بدیا ریاض سعودی عرب کے اندر کام کرتا ہوں اور اس دعویٰ سنٹر کے اندر چلنے والا یہ مشروع اسلام طفال لمنی جس سے آپ چڑے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں تعرفی کلمات روپ میں ایک سے زیادہ مرتبہ پیش کیا جا چکے ہیں اس لئے بلا تمہیند اس درس کا ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے جس ماددے کو لے کر میں ہاں دے ہوا ہوں جو سبجیکٹ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں یہ سبجیکٹ ہے اللغہ العربیہ عربی لینگویج عربی سوان اور اس سبجیکٹ کے تحت جو کتاب داخل نساب ہے وہ دروس اللغہ العربیہ لغیر نادقین بیہا کا پہلا جس پہلے درس سے لے کر پہلے جس کا پہلا درس پہلے درس سے لے کر نوے درس سے الدرس الاول سے لے کر الدرس التاسے تک انشاءاللہ دروس لیول ون کے لئے پیش کیا جائیں گے امید ہے کہ ہم اور آپ اس سے استفادہ کریں گے مستفید ہوں گے الدرس الاول اس الدرس الاول پہلا درس اس درس کے اندر پہلی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ مارا یہ کلسر چلہ ہے یہ حادہ عربی زبان کے اندر اسمائے اشارہ بہت سارے ہیں قریب کے لئے بعید کے لئے قریب مذکر واحد قریب مؤنس واحد ان ساری چیزوں سے ریلیٹیڈ آپ کو اس طرح کے اسمائے اشارہ ملیں گے کوئی جمع کر کے لئے خاص ہے کوئی مذکر لیکلہ خاص ہے کوئی واحد اور تخنیہ کے لئے خاص ہے اس طرح سے آپ کو اسمائے اشارہ ملیں گے انہی اسمائے اشارہ میں سے حادہ یہ بھی اسم اشارہ ہے اور اس کا حادہ اسم اشارہ قریب مذکر اور مفرد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جب کسی قریبی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو مذکر ہو یعنی میل ہو اور مفرد ہو تو اس کے لئے حادہ کا استخدام کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں حادہ بیتن چونکہ بیت مذکر ہے مفرد ہے اور قریب ہے اس لئے حادہ سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا حادہ بیتن یہ ایک گھر ہے اسی طرح دوسری تصویر میں حادہ مسجدن سین چیز ہے مذکر ہے واحد ہے اور قریب ہے اس لئے جب کوئی چیز مفرد ہو قریب ہو اور مذکر ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حادہ اس میں اشارہ کا استخدام کیا جائے گا حادہ مسجدن یہ ایک مسجد ہے حادہ بابن یہ ایک دروازہ ہے حادہ کتابن یہ ایک کتاب ہے حادہ قلمن یہ ایک قلم ہے حادہ مفتاحن یہ ایک چابی ہے ناظرین اکرام اگر کوئی شخص ان گذری بھی تصویروں میں سے کسی ایک تصویر کی طرف یا یہ تصویر جو آپ کے سامنے ابھی دکھائی دے رہے ہیں ان تصویروں میں سے کسی ایک کی طرف اگر حادہ کے بجائے حادہی کی سے اشارہ کرے تو اس کا یہ سنٹنس غلط ہو جائے گا کیونکہ حادہی خاص ہے مونس کے لئے گرچہ وہ قریب کے لئے ہے مفرد کے لئے ہے لیکن فیمیل کے لئے خاص ہے وہ اور جب بھی آپ کسی قریبی مذکر اور مفرد کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو حادہ اس میں اشارہ کا استخدام کرنا ہوگا حادہ مکتبن یہ ایک میز ہے یہ ایک ٹیبل ہے حادہ سریرن یہ ایک چارپائی ہے حادہ پرسی یہ ایک پرسی ہے آگے بڑھتے ہیں اب چونکہ ہر شخص کو کوشٹن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے تو تمام لنگیں بھی یہ چیز موجود ہے لیکن عربی کے اندر عدواتِ استفہام بھی ایک سے سیادہ ہے جس طرح اس میں اشارہ کئی ایک ہیں اور کئی ایک مواقع کے لئے خاص ہیں اسی طرح اسمائے عداتی استفہام بھی ایک سے سیادہ ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام اور جگہ ہے انہی جگہوں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسمائے استفہام میں سے ما استفہامیہ ہے اب عداتی استفہام میں سے ما استفہامیہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو مذکر ہو گفرد ہو قریب ہو تو اس کے بارے میں جب آپ سوال کریں گے تو ماں سے سوال کر سکتے ہیں گرچہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مقام یا عداتی استفہام اس ماں کے علاوہ بھی ایسی جگہ پہ دیگر دیگر عداتی استفہام کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آگے آپ دیکھیں گے یہاں ما استفہامیہ کا استعمال کیا گیا ہے ما حادہ آنے والی بارتوں میں آپ دیکھیں گے یہ کیا ہے ما حادہ یہ کیا ہے چونکہ یہ چیز مذکر ہے قریب ہے مفرد ہے اس لیے ما عدات استفہام کا اشارہ کر کے اسماعے اشارہ اس سے پہلے حادہ جو گزر چکا ہے اسی کا استخدام کیا گیا ہے ما حادہ یہ کیا ہے اب اینسور جب دینا ہوگا تب بھی آپ کو انہی چیزوں کی ریائیت کرنی ہوگی اور اس کو سامنے رکھتی ہوئے جواب دینا ہوگا حادہ بیتن چونکہ گھر اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے قریب ہے مفرد ہے مذکر ہے اور یہ گھر ہے اس لیے حادہ ہی سے اس کا جواب دینا ہوگا حادہ بیتن دیکھیں یہاں عدات استفہام میں سے حمد استفہام کو استخدام کر کے کوشٹن کا ایک دوسرا انداز پیش کیا گیا ہے حادہ بیتن کیا یہ ایک گھر ہے نعم اگر وہ چیز ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ایک گھر ہے گھر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو آپ کو نعم سے جواب دینا ہوگا نعم حادہ بیتن ہاں یہ ایک گھر ہے اسی طرح آپ دوسری عبارت اور دوسرا کوشٹن دیکھیں ما حادہ یہ کیا ہے حادہ قمیس چونکہ یہ قمیس ہے اس لیے قمیس مذکر مفرد اور قریب ہے اس لیے حادہ سے اس کا جواب دیں گے حادہ سے اس کا سوال بھی کیا گیا ہے ما حادہ یہ کیا ہے احادہ سریر اب اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں کوشٹن کیا جائے جو وہ خلاف واقع ہے وہ چیز نہیں ہے تو وہاں آپ نعم سے جواب نہیں دے سکتے ہیں آپ کو وہاں جواب دینا ہوگا لا کے دریئے یعنی نہیں احادہ سریر کیا یہ چار پائی ہے کیا یہ ایک چار پائی ہے لا حادہ کرسی نہیں یہ ایک کرسی ہے اب یہاں چونکہ ما حادہ یہ کیا ہے حادہ قمیس یہ ایک قمیس ہے چونکہ واقعی وہ چیز تھی جس کے بارے بھی پوچھا گیا تھا یہ کیا ہے آپ نے اس کا جواب دیا یہ قمیس ہے لیکن آنے والے سرنٹس میں ایسی چیز جس کے بارے میں تحدید کی گئی ہے جو واقعی طور پر وہ چیز ہے نہیں اہادہ سریر یہ کوشٹن کا ایک دوسرا انداز جیسا کہ یہاں کیا گیا تھا اہادہ بیتن یہاں واقعی وہ چیز تھی اس لئے نام سے جواب دے کر اہادہ بیتن سے آپ نے انسور دیا تھا اور چونکہ یہاں وہ چیز ہے نہیں جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جس کے بارے میں کوشٹن کیا رکھ کیا یہ ایک کرسی ہے لا اہادہ سریر کیا یہ ایک چار پائی ہے تو آپ کا جواب لا ہوگا کیونکہ یہ چار پائی نہیں بلکہ یہ ایک کرسی ہے اہادہ کرسی یہ ایک کرسی ہے اہادہ مفتاہ کیا یہ ایک چابی ہے بلکل اس سے پہلے والے سوال کی طرح یہ آنے والے یہ دوسرا سوال بھی ہے اور اسی طرح آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ کے ذریعے لا ہادا قلم نہیں یہ ایک قلم ہے یہاں ایک چیز آپ کو دہر میں رکھنا ہوگا کہ حمدہ استفہام جب کسی جملے پہ داخل ہوگا تو جملہ کو سوال میں تبدیل کر دے گا جیسا کہ آپ ساری عبارتوں میں اوپر والی ساری عبارتوں میں آپ دیکھتے آ رہے ہیں جہاں جہاں حمدہ استفہام کا حمدہ استفہام کا استخدام ہوا ہے اس جملے کو سوال میں تبدیل کیا گیا ہے ایک چیز اور یہاں اگر ذہن نشیر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ عربی کے اندر کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جس سے آپ ہائے یا ہائے کے لئے استعمال کر سکیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے انگلیش میں آپ دیکھیں گے انگلیش لینگویش کے اندر تو آپ کو ملے گا کہ ہائے کی میننگ کی ادائیگی کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے جبکہ ہائے کی میننگ ادا کرنے کی جب ضرورت پڑی وہ پڑھتی ہے تو وہاں آر کا استخدام ہوتا ہے لیکن عربی میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنے ہوگی ماہادہ توشتن کا ایک تیسرا انداز یہ کیا ہے ہادہ نچمون یہ ہے ایک تارہ ہے اب اگر کوئی آپ سے سوال کر لے پوچھ بیٹے کہ ہادہ کا استخدام یہاں کیوں کیا گیا حاضحی کا کیوں نہیں کیا گیا زالکہ کا کیوں نہیں کیا گیا تو آپ کا جواب ایک ہی ہوگا چونکہ یہاں ہادہ کا استخدام اس لئے کیا گیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا وہ قریب ہے مفرد ہے مذکر ہے اس لئے ہادہ کا استخدام اور عدوات اسمائے اشارہ میں سے ہادہ اسم شارکو کو استعمال کیا گیا ہے ناظرینی کرام آپ آنے والے پیجز میں تمرین دیکھیں گے مشک دیکھیں گے کہ جو عبارتیں گزری ہیں جن چیزوں کی طرف ترکیس کی گئی ہے جو چیزیں ہمیں بتلانا مقصود ہیں اسی کی تمرین آپ کے سامنے تمرین کے طور پر مشک کے طور پر وہی چیزیں ریپیٹ کی جا رہے ہیں کوشٹن کے انداز میں تاکہ وہ چیزیں جو صاحب کتاب آپ کو پہچانا چاہتے ہیں آپ کا پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ذہن نشین ہو جائے ماں ہادا یہ کیا ہے آپ اس کا جواب دیں گے ہادا مفتاح یہ ایک چابی ہے تو باقی تمرین تمرین اول کے جتنے بھی جملے آ رہے ہیں سنتیسز آ رہے ہیں ایک ہی طرح کا کوشٹن ہے اور سارا کا جواب اس کوشٹن کے بارے میں اسی طرح دیا ہوگا ماں ہادا یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ کا جواب ہوگا ہادا باقی تن یہ ایک گھر ہے تمرین نمبر ٹو کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور یہ چونکہ آپ کو پتا ہے یہ دروس وارڈ صاحب کے دری پیسٹ کی جا رہے ہیں اس لئے بہت زیادہ اگر لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو ایکسپ کرنے میں وارڈ صاحب کو پرابلوم ہوتی ہے ایکسپ نہیں کرے گا اس لئے تمارین وغیرہ میں بھی اور دروس میں بھی بل اختصار یہ باتیں آپ تک پہنچائی جا رہے ہیں اور بہت ساری جگہیں آپ کو ملے گی جہاں آپ کو عشقالات پیدا ہوں گے آپ کے ذہن میں باتیں نہیں آئیں گے تو پرسنل پر آپ کوشن کر سکتے ہیں میسج کر کے اس کا جواب انشاءاللہ تفصیل انداز میں دیا جائے گا تمارین نمبر ٹو مشک نمبر دو اہا دا بیتن کیا یہ ایک گھر ہے نہیں یہ گھر نہیں بلکہ یہ ایک مسجد ہے اس لئے آپ کا جواب لا کے بجائے نعم کے بجائے لا سے ہوگا لا ہا دا مسجد یہ ایک گھر نہیں بلکہ یہ ایک مسجد ہے اہا دا مفتاح کیا یہ ایک چابی ہے چونکہ چیز خلافے واقع ہے جس کے بارے میں پوچھا کیا وہ چیز نہیں بلکہ قلم ہے یہ چابی کے بجائے یہ قلم ہے تو آپ جواب دیں گے لا ہا دا قلم یہ ایک قلم ہے اسی طرح دیگر پوچھٹوں کے انسور آپ دیں گے میرے حدیث ساتھیوں میرے حدیث طلبہ تمرین نمبر تھری ایکسرسائز نمبر تین آپ دیکھ رہے ہیں ایک طورہ وقت اس تمرین کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ پڑھو اور لکھو اس کے بعد آنے والی تمرین نمبر تھری کے تحت جو بھی عبارتیں ہیں اس کو لکھنا اور پڑھنا اور یہ وہی عبارتیں ہیں جو پچھلی پچھلے صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں آپ کو بتایا جا چکے ہیں ہادا مکتبن یہ ایک ٹیبل ہے ہادا مسجدن یہ ایک مسجد ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ نہیں دیکھ رہے ہیں من حادا یہ کون ہے اس سے پہلے آپ اتباتے استفہام میں سے حمدہ استفہام ماہ استفہامیا آپ کے سامنے پیش کیا گیا لیکن من حادا کیوں یہاں من کا استعمال کیا گیا تو ما کے بارے میں یہ چیز آپ ذہنہ نشیل کر لیں کہ ما تستعملو لذوات غیر العاقل ولی صفات العقلہ ما جو ہے اس کا استعمال غالبا عاقل کے لئے ہوتا ہے جمادات کے لئے اس کا نہیں ہوتا غیر عاقل کے لئے اس کا استقدام نہیں ہوتا ہے من کا سوری من کا استعمال عاقل کے لئے ہوتا ہے جبکہ ماہ کا استعمال غیر عاقل کے لئے یہ دونوں میں فرق ہے اب یہاں اگر کوئی شخص ہو اس کو آپ کوئی آدمی ہو مرد ہو عورت ہو بچہ ہو اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئش ٹن کرنا ہو من حادہ تو آپ ماہ حادہ سے نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ ماہ حادہ یہ ماہ جو اداتہ استفہام میں سے ایک ہے یہ خاص ہے لی غیر العاقل جماعتہ مثال کے طور پر اس تون چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو سوال کرنا ہے اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ماہ حادہ مثلا مسید کی طرف اشارہ کر کے پرسی کی طرف تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ غیر عاقل ہیں لیکن عاقل کے بارے میں اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو من کا استخدام آپ کریں گے کیونکہ من استعمال کیا جاتا ہے عاقل کے لئے من حادہ یہ کون ہے اب اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا چونکہ مفرد ہیں ملکر ہیں قریب ہیں حادہ طبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہیں اس لئے حادہ طبیبن سے آپ کا جواب ہوگا حادہ اس میں اشارہ سے آپ اشارہ کریں گے اسی طرح دیگر عبارتوں میں بھی آپ حادہ کا استعمال کریں گے اور انسور دیں گے اگلی عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں ماں حادہ حادہ مسجد کیوں ماں کے طریقے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتر آیا کہ ماں یہ خاص ہے غیر عاقل کے لئے اور اسی لئے مسجد کی طرف اشارہ کر کے جب پوچھنا ہوا سوال کرنا ہوا تو من کے بجائے ماں سے یہاں پہ کوشٹن کیا گیا اور اس کے جواب میں حادہ مسجد یہ ایک مسجد ہے اور اس طرح انتاری عبارتوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں نئی نظر آئیں گی مثال کے طور پہ حادہ کلبن یہ ایک کتہ ہے احادہ کلبن یہ جس تصویر کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جا رہا ہے کوشٹن کیا جا رہا ہے یہ واقعی میں یہ کلب نہیں ہے بلکہ یہ ایک قطعہ بلی ہے تو احادہ کلبن کیا یہ ایک کتہ ہے آپ کا جواب لا میں ہوگا لا حادہ کتن نہیں بلکہ یہ کیا ہے یہ ایک بلی ہے حادہ حمار یہ بتایا جارہا آپ کو خبر دی جارہا ہے کہ یہ ایک گدہ ہے اب آنے والا کوشٹن ہے احادہ حمار کیا یہ ایک گدہ ہے نہیں یہ خلافی واقعی چیز ہے جس چیز کے بارے پوچھا رہا ہے یہ گدہے کے بجائے گھوڑا ہے آپ کا جواب ہوگا لا حادہ حسان وما حادہ یہ کیا ہے وما حادہ اور یہ کیا ہے حادہ جملن یہ ایک ہونک ہے اس طرح آنے والی عبارتیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں اور اس کی میننگ انشاءاللہ آخر میں میں بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ بھی کرنے اور یاد کرنے میں آپ کو آسانی ما حادہ یہ کیا ہے حادہ دیکن یہ ایک مرغ ہے یہ ایک مرغ ہے من حادہ یہ کون ہے اب یہاں پہ اس چیز کو آپ شامنے رکھیں کہ ما کا استخدام جو کیا گیا غیر آقل کے لئے اور من یہاں استخدام کیا جا رہا ہے لِلْعَقِل من حادہ یہ کون ہے حادہ مدرس احادہ قمیس کیا یہ ایک قمیس ہے کیا یہ ایک قمیس ہے قمیس نہیں ہے بلکہ ایک رمال ہے اس لئے آپ کا جواب لا سے ہوگا لا حادہ من دیل یہ ایک من دیل ہے آنے والی اور یہ آخری تمرین اس تمرین کے اندر جو بات بتلائی جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی تمرین ایک آپ کے سامنے گزر بھی چکی ہے ایک قرآن وقت ایک قرآن وقت ہو پڑھو اور لکھو یعنی انہیں بارتوں جو آنے والی بارتوں اس کو پڑھئے اور لکھئے اور چونکہ یہ یہ فیل عمر ہے اور آنے والے دروس میں انشاءاللہ آنے والے لیول میں آپ کو افعال سے مطالق بھی یہ چیزیں بتلائی جائیں گے لیکن ابھی فیلحال چونکہ یہ سٹارٹنگ ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں بتائی جا رہی ہیں تو اس میں جن چیزوں کی طرف آپ کو ترکیز دینا ہے اسمائے اشارہ اور عدوات استفہام اسمائے اشارہ میں قریب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے یہی چیز قریب ملکر اور مفرد کا استعمال بتلایا گیا ہے عدوات استفہام میں سے ماہ حمدہ استفہام اور من کا استخدام کیا گیا ہے ان ساری چیزوں کو آپ ترکیز کرتے ہوئے ان عبارتوں کو بھی پڑھئے اور اسی کے مطابق آپ باتیں ذہن نشین کیجئے اس درس کے اندر کچھ یعنی ایسے الفاظ گدرے ہیں جن کے معانی آپ کے لئے مشکل ہیں تو سرسری طور پر ان کی میننگ میں آپ کو بترا دیتا ہوں بیتن بیتن کا وڑ آپ کے سامنے سے گدرہ ہے اس کی میننگ ہوتی ہے گھار بابن دروازہ قلم قلم مکتب میز کرسی کرسی قمیس پمیس ولد لڑکا رجل آدمی کلب کتہ حمار گدہ جمیل جمل اونٹ مدرس استاس کچھ کچھ یہ بارتیں اور ہیں مثال کی طور پر مسجد مسجد کتاب کتاب مفتاح چابی یا کنجی سڑیر پلنگ یا چارپائی نجم ستارہ طبیب داکٹر اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اندر تفققہ عطا فرمائے تفققہ فی الدین عطا فرمائے اور انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس کے علاوہ دوسری جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اور پورے ہفتے آپ اس کی ریویزن اور اس کو دور آتے رہیے کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہیے تو اس کے بارے میں آپ کوشٹن کرتے رہیں ازاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ